میں آپ کے ساتھ سرشٹی مہتا بولٹن کا آغاز ایک بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں جہاں مانہانی کیس میں راہل گانڈھی کو ایسی سراحت تم مل گئی ہے بتا دے آپ کو راہل گانڈھی کی سزا پر روک ادھکتم سزا دیتے سمیں وجہ نہیں بتائی گئی سپریم کورٹ نے یہ کہا سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے کہا کہ ادھکتم سزا دیتے سمیں وجہ نہیں بتائی گئی راہل گانڈھی اب چناب لڑ سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی راہت کی بات یہ ہے کہ راہل گانڈھی اب چناب لڑ سکتے ہیں موڈی سرنیم کیس میں راہل گانڈھی کو یہ راہت مل گئی ہے مانہانی کیس میں راہل گانڈھی کو سپریم کورٹ سے یہ راہت مل گئی ہے دیکھیں اس خبر کا کہیں نہ کہیں گانڈھی پریوار بھی انتظار کر رہا تھا کانگریس کو بھی انتظار تھا سپریم راہت اب راہل گانڈھی کو مل گئی ہے راحل گاندھی کی سزا پر روک لگائی گئی ہے یہ بڑی زرانکاری اس وقت کی آپ کو دے رہے ہیں ادھکتم سزا دیتے سمیں وجہ نہیں بتائی گئی تھی سپریم کورٹ نے کہا جب سپریم کورٹ نے یہ بات کہی سزا پر روک لگانے کی بات کہی تب اس دوران سپریم کورٹ کی طرح سے یہ کہا گیا کہ ادھکتم سزا دیتے سمیں وجہ نہیں بتائی گئی اس قبر پر بات چریت کریں گے کانگریس کے پروکتہ کیول ڈھینگرہ جی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں ڈھینگرہ صاحب دیکھیں کانگریس کے لیے تو یہ خوش خبری ہی ہے راہت بھری خبر بھی ہے کیسے دیکھ رہی ہے پارٹی اسے دیکھیں راہت بھری خبر آپ کہہ سکتے ہیں خوشی کی خبر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو نیچے کی کوٹ میں نیالے نے جو آرڈر سنائے تھے مانہانی کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سیکنڈ آرڈر ہے دیش میں دیش اجاد ہونے کے بعد سے لے کے اب تک کا کیونکہ مانہانی تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں قریبن قریبن کئی ہزار پترکار ہیں اور کئی ہزاروں میں کئی لوگوں پہ مانہانی کے پرچہ درد ہو جاتا ہے تو اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ سجا نہیں کسی کو ہوئی کیونکہ کوئی بھی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر مانہانی ایک شبد بولنے سے اگر ہو جائے تو تو اس شبد کے بارے میں اتنا بڑا سسٹم چل پڑتا ہے یہ میں ایک نارمل پترکار کی جو کاروائی ہوتی میں اس پر بات کر رہا ہوں لیکن راہل راندی جی نے جو بات کہی تھی وہ اس بات پر اڈگ رہے مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش کے سارے میڈیا نے ان کو بولا کہ یہ معافی مانگے معافی مانگے تب ہوگا بہت کوشش کریں سبھی نے اور بی جے پی نے خاص کر کی معافی مانگے راہل گنڈی راہل گنڈی اپنی بات پر بات کرے ہوگے بی جے پی سے زیادہ پترکاروں سے لگتی ہے مجھے نہیں 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 پترکاروں نے بھی کیونکہ میڈیا خبر چلاتا ہے تب لوگوں پہ جاتی ہے نا لوگوں پہ تو میڈیا ہی اپنا پر بھاب چھوڑتا ہے میں جو آج کا یگ ہے اس میں میڈیا جو ہے میڈیا تو وہی کام کرے گا میڈیا تو وہی کام کرے گا جو ہوگا اسی کو دکھائے گا سچ تو دکھانا پڑے گا میں میڈیا کو بلیم نہیں کر رہا ہوں چلی شکریہ آپ کا بلیم نہ کرنے کے لیے آپ بات پوری رکھیں اپنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا نے پبلک کے بیچ میں پوری بات رکھی کہ راہل گنڈی ماں بھی مانگے اور بی جے پی نے پترکاروں کے بیچ میں بات ڈالی کہ راہل گنڈی ماں بھی مانگے تو ہو جائے گا اب مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بات رکھی تھی میں نے اس میں کچھ غلط نہیں کہا میں نے ایک بات کہی کہ جو لوگ پیسہ لے کر باہر جا رہے ہیں اس کے نام پہ موڈی کیوں لگا ہوا ہے وہ موڈی نیرم موڈی اور جو دوسرے للت موڈی ہیں وہ اس طرح سے بات رکھی تھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک طرح سے سنجھ تھا نہ کہ کوئی کسی کو ہان ہی پہنچانا تھا نہ ہی کسی کو کسی کومیٹی کے اوپر کوئی بات کرنے کا تھا یہ صرف ایک یہ لہزہ تھا کہ جو لوگ پیسہ لے کر بھار بھاگے ہیں دیش کے باہر ان کے نام پہ کیوں ہیں کیونکہ نریندر موڈی جی ہماری سختہ میں ہیں اور جو دو جن کا نام لیا تھا نیرم موڈی اور للت موڈی یہ ہمارے دیش کا پیسہ لے کر بھاہر کیوں گئے ہیں اور اس کے لیے تو موڈی جی خود کہتے تھے کہ کالا دھن بھار سے ہم دیش کے اندر لے کر آئیں گے اور وہ ہمارے دیش کا وائٹ جو ہے وہ بھاہر لے کر جا رہے تھے دیکھیں کوٹ نے لیکن یہ تو نہیں کہا کہ آپ کسی کا بھی سرنیم لے کے اس طرح سے اس کو بدنام کر سکتے ہیں یا کوئی بھی بیان دے سکتے ہیں کوٹ نے یہ تو نہیں کہا اس نے کوٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ادھکتم سزا دیتے سمیں جو وجہ تھی وہ نہیں بتائی گئی سزا پر کوٹ نے روک ضرور لگائی ہے لیکن کوٹ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ آپ کسی کا بھی سرنیم لے کے کچھ بھی بیان دے سر بھاونائیں تو کسی کی بھی آہات ہو سکتی ہے آپ کی بھی ہو سکتی ہے جی جی بلکل بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھاونائیں تب آہات ہوتی ہیں جب کومیونٹی کے اوپر بات کری ہو کومیونٹی کے اوپر نہیں گری پیسہ لے کے بھاگنے والوں کے اوپر بات کری جی وہ کومیونٹی نہیں ہوتی ہے وہ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کالا زن اور کشتا زن وائٹ زن جو ہے لے کر بھاگتے ہیں اور ان کو بھجانے والے جو ہیں کون لوگ ہیں اس کے اوپر بات رکھی گئی اب اب سوال یہ ہے کہ جو آج راہت بھی ہے یہ ایک جب بھی کوئی کوٹ سجا دیتی ہے یا کوئی بھی قانون کے تحت ہوتی ہے اس کے ایک منیمم اور میکسیمم سجا ہوتی ہے تو کوٹ نے وہاں کی کوٹ نے میکسیمم سجا دی اس کے اوپر بات کی ابھی جو روپ لگی ہے وہ یہ بات تو کلیریٹی سے آگئی کہ اس کے اوپر میکسیمم سجا بنتی ہی نہیں اور اگر بنتی نہیں تو اس کی ان کی جو ہے ان کے ایم پی شپ پہ اور ان کے جو گھر لے لیا واپس ان کی ساری چیزیں ان کو واپس ملے گی مجھے جو لے لگتا ہے روپ لگنے کا سیدھا قارن یہ بھی ہوتا ہے دیکھئے بلکل سپریم کوٹ جو ہوتی ہے وہ سپریم ہوتی ہے اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج اور ان کے لیے راہل گاندی جی کے لیے بہت رہات کی خبر بھی ہے اور راہل گاندی جی کے لیے اچھی خبر بھی ہے کہ ہمارا جو لوگ چنٹرہ ابھی جیویت ہے چلی چلی یہ بھی اچھی بات ہے آپ بنے رہیے دھنگرا ساپ میرے ساتھ ورشت سموا داتا امیت تیواری بھی جڑ گئے ہیں امیت کوٹ نے کہا دکتم سزا دیتے سے ہمیں وجہ نہیں بتائی اس لیے سزا پر روک اور کیا کچھ کہا گیا ہے کوٹ کی طرف سے نشید روپ سے سشتھی بات اہم ہے کیونکہ راہل گاندی کے راجنیتی بہوشے کو لے کر جو ہے پرشنچن لگ گیا تھا کیونکہ اس معاملے میں جب ادھکتم سزا دی گئی دو سال کی سزا اگر ایک سال گیاہرہ مہینے کی سزا ملتی تو نشید روپ سے ان کے لیے راہت بھری ہوتی لیکن دو سال کے ادھکتم سزا اب سروچے نیائلے نے سپشٹ کر دیا ہے کہ آخر کار یہ ہے ادھکتم سزا کیوں دی گئی اور اسی آدھار پر ہی ان کی سزا پر ہے وہ روک لگا دی گئی ہے تو ایسے میں راہتوں بھرا دن ہے راہل گاندی کے لیے پوری کانگریس کے لیے راہت کا دن ہے کیونکہ جس پرکار کی ان کی ساری راجنیتی گتیویدیا ایک طرح سے ٹھپ ہو گئی تھی لوگ سبا کی سجد ستا چلی گئی تھی تو اس کی واپسی کی امید بنی ہے تمام جو سانسدی کو لے کر جو لگاتار سویدھائی ملتی ہیں وہ ان کی چھین لی گئی تھی اب یہ ہے کہ سروچے نیائلے سے جس پرکار کی راہت ملی ہے اور اب آگے کے لیے ان کا جو راجنیتی جیون جو جیسا کس پشت تھا پہلے سے ہی کی دو سال کی جنہیں سجا ملتی ہے ان کی انہوں نے چھ سال تک آگے چنا بھی نہیں لڑ پاتے تو ایسے میں راجنیتی جیون پر گھرہن تو لگی گیا تھا اب ایک بڑی جو راہت کی خبر آج جو ہے وہ انہیں ملی ہے اور سروچے نیائلے سے ہی نے راہت ملی ہے اور نچلی عدارت کے فیصلے پر عدالت نے روک لگائی ہے جی بلکل کانگریس کے لیے کہیں نہ کہیں یہ بڑا دن کہا جا سکتا ہے کیونکہ انتظار کانگریس کو تھا اور امید بھی کہیں نہ کہیں امیت کانگریس کو بنائی ہوئی تھی کہ راہل کو راہت ضرور ملے گی کانگریس کو کہیں نہ کہیں یا ٹوٹ وشواس تھا جی بلکل اسی وشواس کے سہرے ہی ان کی جو انہوں نے اپیل دائر کی تھی اور ابیشیک منو سنگوی نے جس پرکار سے دلیلیں دی کیونکہ ان کا راجنیتک جیون ساماجک جیون سارا استویت تو اس فیصل سے ہونا ہی تھا اور موڈی سرنیم کو لے کر جس پرکار کی لیکن اس میں بات دیکھی جائے کہ راہل گاندی نے بھی جب نیائلے نے انہیں کہا تھا کہ آپ اس معاملے میں معافی مانگ سکتے ہیں لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی اور اسی پرکار کے راہل گاندی کے خلاف اور بھی دیش میں کئی معاملے مانہانی سے سمبندی تھی چل رہے ہیں دیکھنے والی بات ہوگی کہ انہوں نے آگے کیا کچھ فیصلے رہتے ہیں لیکن اس فیصلے میں خاص طور پر جس پرکار کہ انہوں نے ٹپنی کی تھی موڈی سرنیم کو لے کر انہوں نے کو لے کر سارا ویواد اٹھا تھا انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی اور نیائلے کی شرن لیے رہے اور پہلے جو سیویل آپ سروچے نیائل سے رات ملہ نشچت روپ سے ان کے لیے راجنیتک جیوان کے لیے رہت بھرا آج کا دن ہے بلکہ آمیت آپ بنے رہیے کیونکہ اگلی خبر پر بھی آپ سے جانکاری لیں گے اس خبر پر ڈھنگرا صاحب ہمارے ساتھ جڑے کہ اول ڈھنگرا صاحب آپ کا بہت شکریہ جننے کے لیے اور باتشریت کرنے کے لیے تو دیکھیں راہل گاندھی کے لیے یہ رہت بھری خبر صرف راہل گاندھی کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے کانگریس کے لیے یہ رہت بھری خبر ہے کیونکہ راہل گاندھی کی سزا پر روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے مانہانی کیس میں راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے راہت ملی ہے ادھکتم سزا دیتے سمیں وجہ نہیں بتائی گئی سپریم کورٹ نے یہ کہا اور سزا پر روک لگا دی گئی ہے راہل گاندھی کے لیے